تو دوستو آہرکار وہ مہینہ آ ہی گیا یعنی رمضان المبارک کا وہ مہینہ آنے والا ہے کہ جس میں آپ کو بہت زیادہ برکتیں اور بہت زیادہ رحمتیں دیکھنے کو ملتی ہیں تو انشاءاللہ عزوجل ہم ان برکتوں اور رحمتوں کا شکر بھی ادا کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کریں گے اس مہینے کے اندر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتیں بھی کریں گے لیکن دوستو اس مہینے سے پہلے آپ نے ایک چھوٹا سا عمل کرنا ہے جس کو کرنے سے ہوگا کیا اس کو کرنے سے ہوگا یہ کہ آپ کا جو رمضان المبارک کا پورا مہینہ ہے اس میں آپ کے اوپر کوئی بھی مشکل نہیں آئے گی آپ کی تمام مشکلات خود بہت حل ہوتی چلی جائیں گی لیکن دوستو آپ نے کرنا کیا ہے جب بھی آپ رمضان المبارک کا چاند دیکھو تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے اب اس عمل کو آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے کب کرنا ہے تاریخ بھی میں آپ کو بتا دوں گا تو جاننے کے لیے بنے رہی ہے ویڈیو کے ساتھ انڈ تک کوئی بھی پارٹ آپ نے سکپ نہیں کرنا ورنہ آپ کو عمل کی سمجھ نہیں آئے گی تو دوستو عمل کیا ہے سن لیجئے عمل یہ ہے دوستو کہ آپ نے یعنی 22 مارچ 2023 کو چاند دیکھنے کے لیے بیٹھیں گی مختلف کومیٹیاں جو ہیں ہر علاقے کی اپنی اپنی کومیٹی ہوتی ہے تو وہ چاند دیکھنے کے لیے بیٹھیں گی تو جب اگر چاند 22 مارچ کو شام کے ٹائم اگر نظر آ جاتا ہے تو تب ہی آپ نے چھت کے اوپر جانا ہے اور چاند کو دیکھنا ہے اور ایک سور مبارکہ میں آپ کو بتاؤں گا وہ آپ نے پڑھنی ہے یا ہو سکتا ہے کہ یہ 23 مارچ کو چاند نظر آ جائے لیکن دوستو بس جب بھی آپ کو چاند نظر آ جائے تو آپ نے اس سور مبارکہ کو یعنی چاند کو دیکھتے ہوئے آپ نے یہ سور مبارکہ اول آہر درود پاک کے ساتھ پڑھنی ہے تو وہ سور مبارکہ کون سی ہے دوستو اس سور مبارکہ کی آیتیں بھی تیس ہیں اور مہینے کے اندر دن بھی تیس ہی ہوتے ہیں تو ہر آیت ہر دن کے لیے کافی ہو جاتی ہے تو وہ سور مبارکہ ہے دوستو تبارک اللہ زی یعنی جسے سور ملک کہا جاتا ہے اصل نام اس کا سور ملک ہے تبارک اللہ عام لوگ اس کو کہتے ہیں تو انشاءاللہ عزوجل جب آپ یہ عمل کر لوگے اور اگلے دن یعنی 23 مارچ 2023 کو انشاءاللہ عزوجل پہلا روزہ ہوگا تو اس سے ہی آپ کو پتا چل جائے گا یعنی پہلے دن ہی آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کی مشکلات خود بہت حل ہوتی جا رہی ہیں تو بس دوستو یہ چھوٹا سا عمل آپ کو بتانا تھا یہ آپ نے کرنا ہے اور انشاءاللہ عزوجل رمضان کے جو 30 دن ہوں گے وہ آپ کے ایسے کمال کے گزریں گے کہ آپ انشاءاللہ مجھے دعائیں دو گے تو دوستو اب آپ کو اتنا کمال کا عمل میں نے بتایا ہے تو دوستو اب ویڈیو کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے اور اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیا تو دوستو اب سبسکرائب کرنا جو ہے وہ تو فری آف کوسٹ ہے وہ بھی آپ کر دیجئے تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اپنا اور اپنوں کا خیال رکھئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ